دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری مان کے دعاوں کا سلا ہے سب کچھ یہ میری مان کے دعاؤں کا سلا ہے سنیگو میں چشتیگو سنا خانے نبیگو کیا کیا میری تقدیر میں خالق نے لکھا رہا ہے سب کچھ یہ میری مان کے دعاؤں کا سلا ہے میری مان پیاری مان میری مان پیاری مان کہتا سبحان اللہ الحمدللہ سرکار کا سب سے بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ بہت حسینی سے مجھے سرکار کی سنا خال نہیں کرنے کی توفیق ملی بہت کم عمر میں ساڑھے تین سال کے عمر سے میں سنا خال نہیں کرنا ہوں آج مجھے تین سال ہو چکے ہیں الحمدللہ دعا کریں کہ مرتے دم تک کرتا رہو کریں گے نا انشاءاللہ ابھی دیکھیں کہتو سبحان اللہ کہتو سبحان اللہ اس کے بعد خواہ جا کے منخبت پڑھوں گا انشاءاللہ مل کے گھٹی میں مجھے مدگت سرکار ملی گا گھٹی میں مجھے مدگت سرکار ملی گا سب کچھ یہ میری ماں کے دعاوں کا سلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دعاوں کا سلا ہے دن رات یہ ویرانوں سے ویرانت میرے دن رات یہ ویرانوں سے ویرانت میرے اب گلشن امید کا ہر پول کھلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دعاوں کا سلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دعاوں کا سلا ہے ماں کی محبت اتنی بڑی محبت ہے کہ خواجہ ہوئے سے قرنی رضی اللہ عنہ حضور کے زمانے میں تھے حضور کے زمانے میں تھے لیکن حضور کے زمانے میں رہتے ہوئے حضور کو نہیں دیکھ سکتے آپ جانتے ہیں نا حضور کے زمانے میں رہتے ہوئے حضور کی زیارت نہیں کرسکے کہ کس لی ہے کیونکہ ان کی ماں بیمار تھی کہ ماں نے ایک بار اجازت دی تھی کہ بیٹا جلدی جانا واپس جلدی آ جانا لیکن گئے تھے لیکن اس وقت حضور مدینے پاک میں موجود نہیں تھے کئی باہر تشریف لات چکے تھے تو اس وجہ سے واپس ان کو لوٹنا پڑا روتے ہوئے آئے اتنے بڑے عاشق ہیں اتنے بڑے عاشق ہیں میں خود گیا ہوں ان کے بارگاہ میں جو سلالہ میں ہے میں ربی اللہول میں ومان میں تھا وہاں پہ میری محفل تھی تو وہاں زیارت کے گھر سے گیا تھا تو وہاں زیارت کیا تھا اور بہت ہی میں نے شان میں ان کے شان میں منخبت بھی پڑی تھی الحمدللہ بہت بڑی بارگاہ ہے تو وہاں پہ اتنے بڑے عاشق ہیں ایک دن ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اوہس آپ کو پتا ہے کہ محمد نام لے کر کہنے لگا غستاخ کرنے لگا غستاخی بکنے لگا کہنے لگا کہ اوہد میں ان کے دو دات ٹوڑ گئے جیسے ہی یہ صدائیں ان کے کان میں پہنچی بازو سے پتر اٹھایا پورے دات مار کے ٹوڑ دیے پورے با وہ جو پتر جو ہے نا وہ لے کر پورے داتوں کو ٹوڑ دیے ٹوڑ کے کہنے لگے تو وہ کہنے لگا تم کیا پاگل ہو میں نے بس دو دات کہے تھے آپ نے پورے دات کیوں ٹوڑے تو کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ حضور کے کوئن سے دات ٹوڑے مجھے نہیں پتا کہ حضور کے کوئن سے دات ٹوڑے اس لئے پورے دات دوڑ دے جو حضور کو نہیں چاہیے مجھے بھی نہیں چاہیے کتنے بڑے آشک ہیں اس لئے کہتا ہوں ماں کی دعا سب سے بڑی ہوتی ہے دنیا ہمیں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا گئے سب کچھ یہ میری ماں کے دعاوں کا سلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دباؤں کا سلاغ ہے یہ کامیابی آیا ہے اس ستے ماں باپ کے اوٹے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اوٹے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دباؤں کا سلاغ ہے میرا دشمن پریشاہ ہے میری ماں کی دعاؤں سے وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ماں باپ کے اوٹے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اوٹے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دعاؤں کا سلاغ ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دعاؤں کا سلاغ ہے تو آئیے جس کے عورس میں آئے ہیں دیوان شاہ رحمت اللہ تعالی علی کے عورس میں آئے ہیں تو انشاءاللہ ان کے شان میں ایک منخبط پڑھوں گا مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آئیے سب سے پہلا خاجہ کے شان میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد منخبط پڑھوں گا مل کے پڑھیں گے نا تھوڑا جوشلہ منخبت ہے مل کے پڑھیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی لطفہ ہے گا کیا راجہ مغیرہ جائے گے کیا راجہ مغیرہ جائے گے اس کے گرد کے سب بھی کریں کیا راجہ مغیرہ جائے گے کرسی پر کوئی بھی بہت راجہ تو میرا آجا خجا خجا منہ کرسی پر راج جتنا بھی ہو خاجہ کی دیوانہ چھتی نہیں کرسی پر راجہ تو میرا آجا خجا خجا منہ کرسی پر کوئی بھی بیٹ نہ جا تو میرا خواہ جائے گے سارے ہند کا گئے راجہ میرا آجا مغیرہ جائے سارے ہند کا گئے راجہ میرا آجا مغیرہ جائے سارے ہند کا گئے راجہ میرا آجا مغیرہ جائے سارے ہند کا گئے راجہ میرا آجا مغیرہ جائے حیدر کا لانڈ لانگے وہ زگران کا لانگ ہے پیشک میرا موین محمد کی آل ہے دیوان کو کس باس کا آخر ملال ہے راجہ کو اپنی پرجہ کا پورا خیال ہے گررسی پر کوئی بی بیٹے راجہ کو میرا خواہٹا ہے راجہ ہو میرا آجاک 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 لکر سی فر کوئی بی بیٹے راجہ تو میرا خواہ جائے گا راجہ تو میرا خواہ جائے گا امیدے کو پانچ سال کے بعد سیٹیں بدلتی رہتی ہے ہے کی نہیں ہے نا جو آتا ہے وہ ٹکتا نہیں ہے نا لیکن دیکھو خاجہ کی حکومت تو صدیوں سے چل رہی ہے آج تک کوئی بگاڑ پایا ہے نہیں خیامت تک نہیں بگاڑ پایا ہے کیوں بجا کیا ہے شائر فرماتے ہیں ہر دل میں بس گئی ہے محبت مہین کی اس سرزمین نگید کے شاگوں نے کہہ دیا مہر شرط لکھ رہے گی حکومت مہین کی ہر سی فر فر کوئی بھی بہتے را جا تو میرا خواہ جا ہے را جا تو میرا خواہ جا ہے را جا تو میرا ہاں اندوستان اصل میں ولیوں کا دیش گئی جیسے جیسے سبحان اللہ کی سطایاں آئیں گے بڑھتا رہوں گے جیسے سبحان اللہ ہنڈوستان اصل میں ولیوں کا دیش گئی شاہوں کا نگی بلکہ فقیروں کا دیش گئی شاہوں کا نگی بلکہ فقیروں کا دیش گئی سب اپنے اپنے سو میں کہے گی چیف مینشٹر سب اپنے اپنے سو میں کہے گی چیف مینشٹر اج میرے میرے گتا گے میرا پرائی مینشٹر کرسی پر کوئی بھی بہتے را جا تو میرا خواہ جا ہے را جا تو میرا خواہ جا ہے را جا ہم غریبوں کی سناوں نے بنایا گے تجھے ہدکا شاہ محمد نے بنایا گے تجھے ہدکا شاہ محمد نے بنایا گے تجھے کیسے آئے گا کوئی حرف حکومت میں تیری کیسے آئے گا کوئی حرف حکومت میں تیری مجدن پاک نے کرسی پر بٹایا گت دے کرسی پر کوئی بھی بہتے را جا تو میرا خواہ جا ہے کون کو نجمیر شریف گئے جو جو نہیں گئے وہ ہاتھوں گئے کون کو نہیں گئے یا اللہ نہیں گئے گا اللہ 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 ہم سب کو جانے کی توفیق عطاب ہے اللہ اللہ ہم سب کو بعد اب حاضری نصیب پر بھائیں الحمدللہ پچیس تاریخ کو میں مدینے پاک جا رہا ہوں انشاءاللہ تمام کے لئے دعا کروں گا الحمدللہ مجھے مدینے پاک کی حاضری نصیب نہیں ہو رہی تھی پہلے پہلے بہت روتا تھا بہت دعا کرتا تھا لیکن خبول نہیں ہوئی خبول ہوئی جا کے عجمیر میں عجمیر میں جیسے ہی حاضری ہوئی تو خاجہ سے درخواست کیا یا خاجہ عجمیر بھولائے ہیں تو آپ مجھے مدینے میں بھی بھیج دیجئے تو وہاں سے میں بس چھ مہینے میں مدینے پاک کی حاضری نصیب ہوئے الحمدللہ وہاں سے الحمدللہ بہت بار حاضری ہوئی اس کے بعد بغدار شریف گیا تو یہ کرم ہوتا ہے بزرگوں کا جب بھی بزرگوں کے بارگاہ میں جاؤں تو دنیا ہی مت مانگو ایسی چیزیں مانگا کرو ہم لوگ خرضہ ہے یہ ہے پیسے چاہیے یہ ہے ٹھیک ہے یہ خد تک صحیح ہے انہی سے مانگنا چاہیے لیکن ساتھ میں مدینے پاک کی حاضری بھی مانگ لیا کرو ہے نا ابھی دیکھیں درخواہ جاں پہ سوالی کو کھڑا رہ دو درخواہ جاں پہ سوالی کو کھڑا درخواہ جاں پہ سوالی کو کھڑا چلا جاؤں گا کانسے دل میرا ختموں میں پڑا بس دو شیر انشاءاللہ ملکے بڑھوں گا بڑھوں گا بڑھوں گا بڑھوں گا سوے قسمت کو جگائے حضرت دیوان پیا سوے قسمت کو جگائے حضرت دیوان پیا خواب میں چلوا دکھائے حضرت دیوان پیا میرے 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 دیوان پیا جو تمہارے در پہ آیا ہے پرشان لیے اسے قسمت کو جگائے حضرت دیوان پیا میرے 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 دیوان پیا پیا ہے میرے دیوان پیا ہے میرے دیوان پیا ہے میرے دیوان پیا ہے دال دے چشم کرم آشک پر ہر سال یہ دال دے چشم کرم آشک پر ہر سال یہ آپ کے روزے پر آئے حصرت دیوان پیا ہے میرے 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 دیوان پیا ہے آئیے دوان کرتا ہے صبح و شام وہی لے قادری ہے یہ دوان کرتا ہے صبح و شام وہی لے قادری میرے دیوان پیا ہے میرے دیوان پیا ہے میرے دیوان م شام پیا ہے میرے دیوان پیا ہے آئیے ایئے دیوان پیا ہے موسیقی